موسیقی وَجْعَلْ لِي وَزِيْغٌ مِّنْ أَهْلِهِ اللَّهُمَ فَكْهْنَا فِي الدِّينِ آمین سُمَّ آمین ترجمہ سورہ القلم نون والقلم نون حرف مقطعات وَا قسم ہے قلم کی وَا اور مَا جو یسترون وہ لکھتے ہیں مَا آمتا نہیں ہو تم بِنِعْمَتِ عُبِّكَ بِمَجْنُون سَاتھ نیمت تمہارے رب کی سَاتھ مَجْنُون جنون کی حالت میں مَجْنُون وَا اور اِنَّا بِشَكْ لَقَا وَاسْتِ تَیْرِ لَا عَجْرًا البتہ عجر ہے ایک بدلہ ہے غَيْرَ مَمْنُون سَوَائِ یا علاوہ ختم ہونے والا غَيْرَ مَمْنُون قَا بَا مَحَاورَ مَطْلِبُ نَا خَتَمْ هونے والا وَا اور اِنَّا اِنَّا کا بِشَكْ عَاب لَعَلَا البتہ بُلَنْد عَيْنْ لَامْ وَا عُلُوف کہتے ہیں بُلَنْدِي کو خُلُقِنْ عَزِيم اخلاق پر بہت بڑے فَسَتُو بُسْوِرُو پسند قریب تم دیکھو گے وَيُو بُسْوِرُون اور وہ بھی دیکھیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُون سَاتھ قَوْن تم میں سے فتنے میں ہے آزمائش میں ہے جنون میں ہے اِنَّا رَبَّكَا بِشَكْ رَبْ تُمْحَارَا هُوَا عَلَمُ وَزَّادَ جَانْتَا ہے بِمَنْ سَاتھ جو ظُنَّا اَنْسَبِيلِهِ گمراہ ہو گیا بھٹک گیا راستے سے اس کے وَهُوَا اور وہ اَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ زَادَ جَانْتَا ہے سَاتھ ہدایت پانے والوں کو فَلَا پَسْنَا تُتِعِ الْمُقَذِّبِينَ تم جھٹلاو نہ تم اطاعت کرو نہ تم بات کرو نہ اطاعت کرو نہ پیروی کرو جھٹلانے والوں کی وَدْدُو وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں وہ محبوب رکھتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں وہ زیادہ چاہتے ہیں لَوْتُدْهِنُوْ ڈال ہا نون تیل کو کہتے ہیں دھون ادھان کہتے ہیں تیل کو بہانا اور جب تیل بہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کوئی چیز زمین پر جب تیل بہ جاتا ہے تو فسلن ہو جاتی ہے فسلن ہو جاتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم فسل جاؤ تم ڈھیلے ہو جاؤ تم فسل جاؤ تم بہک جاؤ وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں کاش تم بہک جاؤ تم ڈھیلے ہو جاؤ تم فسل جاؤ فیدھنون پس وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں وہ چاہتے ہیں کہ تم مداہنت کرو اور پس وہ بھی مداہنت کریں وَلَا تُتِعَر اور نہ تم اطاعت کرو قُلَّا ہر ایک حَلَّا فِمْ مَحِينَ حَلَّا فِمْ حَلَّا فِمْ حَلَا فِمْ حَلَفْ ہر ایک بہت زیادہ قسمیں کھانے والا فعال کے وزن پر مبالغے کی حد تک قسمیں کھانے والا اور نہ تم اطاعت کرو نہ تم پیروی کرو ہر ایک زیادہ قسمیں کھانے والے کی مہین زلیل رسوہ ہمازم مشاہم بنمیم ہماز کہتے ہیں تانے دینے والا وَإِلُوا لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَا حَامِمْزَا تانے دینا تشنے دینا غیبتیں کرنا عللیلان ہماز یہ بھی کس وزن پر ہے فعال کے وزن پر مبالگے کی حد تک بہت زیادہ تانے تشنے دینے والا مشاہم بنمیم نمیم کہتے ہیں گالی گلوچ کرنا چگلیاں کھانا مشاہم چلنے پھرنے والا میم شینیاں دور دوب کرنا بہت زیادہ چلنا دور دوب کرنا بہت زیادہ چرنے والا جانور چل پھر کر کیا کرتے ہیں جانور چل پھر کر چرتے چکتے ہیں مشاہم کا مطلب بہت زیادہ چلنے پھرنے والا بھاگ دور کرنے والا دور دوب کرنے والا اور اگر جانوروں کے حوالے سے ہو تو پھر مطلب کیا ہوگا بہت زیادہ چرنے والا کس چیز کو ساتھ چگلی کھانے والا براکٹ میں لکھیں بہت زیادہ چگنیاں کر کے بھاگ دور کرنے والا من ناعی للحائری روکنے والا اور مبالکہ کا سیغہ سب میں شامل ہے یہاں پر بہت زیادہ احتمام سے لزون سے پرفیکشن سے کمپلیشن کی حد تک شدت کی شکل میں روکنے والا واسطے خیر کے واسطے بھلائی کے اور واسطے مال کی کیونکہ خیر کے دو مطلب آتے ہیں خیر کا ایک مطلب مال آتا ہے اور خیر کا مطلب بھلائی بھی ہوتا ہے معتدن حد سے زیادہ کرنے والا حد سے زیادہ گزرنے والا اثیم فعیل کے وزن پر ہے حمدہ ثامیم آسم کہتے ہیں اس گناہگار کو جو اللہ کی اطاعت کی طاقت رکھنے کے اور صلاحیت رکھنے اور استطاعت رکھنے کے باوجود نہ فرمانی کرتی آسمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مالک کی فرما برداری کی طاقت رکھتی ہے لیکن جان بوجھ کر مالک کی نہ فرمانی کرتی ہے عصیم مبالکے کی حد تک گناہگار عطلن اطلن سوری اطلن اطلن کہتے ہیں اجڑ اجڑ گوار عربی زبان میں عطل کہتے ہیں ایسے شخص کو جو بہت ہٹا کٹا ہے کھاتا پیتا ہے ہٹا کٹا موٹا تازہ کھاتا پیتا لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ بدخلک ہے جھگڑا لو ہے اور بڑا صفاق اور ظالم ہے آپ سمجھائے کون ہوتے ہیں عطل عطلن بعد ازالکہ اور بعد اس کے یعنی اس ساری صفات کے ساتھ ایک اور صفت کیا ہے زنیمن زنیم زنما سے ہیں زنما کہتے ہیں کہ جب وہ قیفیت کہ جب بکری کا کان چیرہ جاتا ہے آپ کو جوئے تھے مشکین بکریوں کے کان چیرتے تھے اپنے بدوں کے نام پر پون کرنے کیلئے ازاد کرنے کیلئے تو بکری کا وہ کان جب اس کو چیر دیا جاتا ہے تو وہ خوشک ہو کر لٹک جاتا ہے گویا وہ جسم کا حصہ نہیں رہتا تو زنیم بنیادی طور پر بد اصل کو کہتے ہیں وہ شخص جو حرام رشتے یا حرام تعلق کے بعد پیدا ہونے والا بچہ بزاتے خود اس کا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اصل میں زنیم وہ بچہ ہے جو بد اصل ہے حرام کی ولادت ہے اور اصل میں وہ ہے کہ اس کا کسی گھرانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے بد اصل ہے کسی گھرانے کے ساتھ کسی فیملی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں کون ہے اس کا باپ سمجھ ہے زنین ان کان ازا مال و بنین یہ کہ وہ پیچھے پڑ چکے ہم والا یہ کہ وہ ہے مال والا و بنین اور بیٹوں والا ازا جب تتلا وہ پڑھی جاتی ہیں تالا مو علیہ اوپر اس کے آیات ہماری تیسویں سے بارے کا ترجمہ مشکل ہے الفاظ بھی نئے ہیں اور ویسے بھی ترجمہ مشکل ہے اس نیمہ آپ کو بھی ابھی سی مشورہ دے رہی ہوں دہرائی بہت ریگلر رکھئے گا اور ٹیسٹ کے اندر بھی ورڈ میننگز نارمل سے ڈبل آئیں گے کیونکہ ان کے اندر ان صورتوں کے اندر احکامات نہیں ہیں احکامات سمجھنے بھی نہیں ہیں اس میں آپ نے بنیادی طور پر اگر الفاظ اساتیر الاولین داستانے ہیں کہانیاں ہیں لکھی ہوئی باتیں ہیں ستر کی جمع اساتیر پہلوں کی سانا سمو ان قریب ہم نشان لگائیں گے حمزہ سین میم اسم اسم نام کو بھی کہتے ہیں ہمارا نام ہمارا نشان ہے ایسے یہ نا ان قریب ہم نشان لگائیں گے اس کو اوپر الخرطوم اوپر اس کی سونڈ کے جو ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے اس کو خرطوم کہا جاتا ہے ان قریب ہم داغ لگائیں گے نشان لگائیں گے اوپر خرطوم کے اوپر سونڈ کے اِنَّ بے شک ہم نے بلاؤنا ہم بالا باؤ ازمائش کو کما ترہ جو بلاؤنا ازمائیا ہم نے اصحاب الجنت جنت والوں کو باغ والوں کو ازا جب از جب اقسم انہوں نے قسمیں کھائیں لائی اوسری البتہ وہ کٹیں گے البتہ وہ کٹیں گے منہ مسبحین اس کو صبح ہوتے ہی وَلَا يَسْتَسْنُون اور نا وہ استثناء کرتے تھے اور نا وہ استثناء کرتے تھے یعنی وہ انشاء اللہ نہیں کہتے تھے اور نہیں وہ انشاء اللہ کہتے تھے فتح پس چکر لگایا پس پھر گیا پس چکر لگایا اوپر اس کے ایک چکر لگانے والے نے ایک پھر نے والے نے رب سے تیرے وَهُم نائم مون نام سونا اور وہ سونے والے وہ سوئے وے تھے تو ایک آفت جو ہے وہ پھر گئی وہ چکر لگا گئی وَأَسْبَحَت پس وہ ہو گیا کیا ہو گیا باغ فَأَسْبَحَت وہ ہو گیا قَوْسَرِيم سَوْدْ رَوْمِم سَوْدْ رَوْمِم رَوْمِم رَوْمَ رَوْمَ رَوْمِم سَوْمَ وَأَسْبَوْمَ مانگنے کیلئے یا کوئی بھی نہ آئے وَغَدَوْ اور فَسْبَا سُبَا نکلے عَلَى اوپر حَرَدٍ قَادِرِين اوپر جلدی قدرت رکھنے والے اوپر حَرَدٍ جلدی جلدی تیزی تیزی قادرین قدرت رکھنے والے کینہ ایسے تیزی تیزی سے نکلے تھے کہ جیسے پتہ نہیں فصل کاٹنے پر قادری ہے فَلَمَ اب قادرین کا دیکھیں حال کیا ہوا پس جب رَعَوْحَا انہوں نے دیکھا کس کو حَا کی زمیر کس پر جا رہی ہے فَأَصْبَحَت سارا کچھ مونس تھا میں مذکر کہہ رہی ہوں کیونکہ اردو میں مذکر ہوتا ہے باغ باغ کی طرح پس جب رَعَوْحَا انہوں نے دیکھا اس کو قَالُوا انہوں نے کہا اِنَّا بے شاکھ ہم لَظَالُون البتہ ہم راستہ گم کر بیٹھے ہیں ہم راستہ گم کرنے والے ہیں ہم بھٹکنے والے ہیں بَلَّحْنُ مَحْرُومُون بلکہ ہم محروم کیے جانے والے ہیں محروم ہونے والے ہیں قَالَا کہا اَوْسَوْتُهُمْ درمیانے نے ان کے اور ویسے بھی بہترین چیز کیا ہوتی ہے درمیانی اس کا با مہاورہ مطلب کیا ہوگا ویسے مطلب ہوگا کہا درمیانے نے ان کے کہا درمیانے نے ان کے عوصت نے ان کے لیکن اصل مطلب کیا ہوگا کہا بہترین نے ان کے امتا واسطاً بھی تو ہیں اور امتاً واسطاً کیا ہے خائنین امتاً بھی ہیں تو بہترین چیز کونسی ہوتی ہے سینٹر والی چیز موتدل چیز کہا درمیانے نے ان کے یا موتدل نے ان کے یا بہترین نے ان کے عَلَمَقُلْ لَكُمْ کیا نہیں میں نے کہا تھا واسطے تمہارے آ کیا لم نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم واسطے تمہارے لولا کیوں نہیں تو سب بحون تم تسبیح کرتے یعنی اللہ نے باغ دیا تھا تو تسبیح کیوں نہیں کرتے تھے ذکر کیوں نہیں کرتے تھے قول سبحانہ اب کرنے لگے ہیں تسبیح باغ سارے کا سارا کٹ گیا ہے پچھتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت اس کو تو چڑیوں نے نہیں چکا تھا اس کو کیا آماتا بلانے پھیر کے ختم ہو گئی تھی انہوں نے کہا پاک ہے رب ہمارا تسبیح سے بال تو واپس نہیں آنا تھا لیکن توبہ قبول ہو جانے تھی انہوں نے کہا سبحانہ ربنا پاک ہے رب ہمارا بے شک ہم کنہ ہمتے ظلمین ظلم کرنے والے فآقبالا پس آگے کیا آگے کیا کا مطلب کیا ہوتا ہے متوجہ ہوئے ایک دوسرے کی طرف چہرہ کیا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے ایک دوسرے کی طرف چہرہ کیا باغ سو منا باغ زن ان کے باغ زنے اوپر باغ زنے یا تلا و مون آج درمیان والا تا جو ہے یہ بار بار آ رہا ہے کیونکہ دو گروہ ہیں نا وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے تھے لام واؤ مین پیچھے آیا ہے مومنوں کی صفت مومن کیسا ہوتا ہے کوئی کہے تھے اس نے اپنا حلیہ کیسے بنا لیا تو دل کو لگا کے بیٹھ جاتا ہے ہاں نہیں نا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتا یا تلا و مون وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے وہ باہمی ملامت کرتے تھے دیکھا نا تم نے کسور کیا وہ اس کو گلتی کہہ رہا تھا قالو یا ویلانا انہوں نے کہا ہائے بربادی ہم ہائے کاش ہم ہائے ہلاکت ہم انکنہ توغین بے شک ہم ہم تھے سرکشی کرنے والے تواغین کا روٹوٹ کیا ہے تواغین یا عصہ ممکن ہے ربنا رب ہمارا ایوب دی لنا یہ کہ وہ بدل دے گا ہمارے لئے یہ کہ وہ بدل دے گا ہم کو حیرم منہ بہتر اس سے یہاں پر ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے پھر باقی طرف انہ بشک ہم الہ طرف ربنا طرف ہمارے رب کے راغبون راغب ہونے والے ہیں چلو ایک دفعہ جھجوڑا اللہ نے تو راغب دو گئے نا توبہ کر کے اللہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطاخرین قزالک العذاب اسی طرح ہوتا ہے عذاب یہ تو دنیا کا عذاب تھا وَلَا عذابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرَ اور عذاب آخرت کا اَكْبَرُ زَادہ بڑا ہے اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ ہوتے وہ جانتے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَا بے شک واسطے متقیوں کے تقویٰ کرنے والوں کی روڈ وڈ کیا ہے وَاوْ قَافِيَا بے شک واسطے متقیوں کے عِنْدَ رَبِّهِمْ پاس ان کے رب کے جَنَّاتِ النَّعِيمِ بَغَاتِهِنِ مَتْوَالِي اَفَنَجْعَلُوا الْمُسْلِمِينَ اَكَلْ مُجْرِمِينَ آَا كَافَا بَسْنَجْعَلُوا نَجَعَلُوا ہم بنا دیں کیا بس ہم بنا دیں مسلموں کو طرح مجرموں کے سین لام میم کرنے والوں کو جیم رام میم کرنے والوں کی طرح بنا دیں کیا ہم بنا دیں مسلمانوں کو مسلموں کو فرما برداروں کو طرح مجرموں کو جرم کرنے والوں کے مَا لَكُمْ کیا ہے واسطے تمہارے یعنی تمہارا کیا پرابلم ہے کیا مسطے تمہیں کئی فتح کمون کیسے تم فیصلے کرتے ہو کیسے تم فیصلے کرتے ہو ام لکم کتابن فی ہی تد رسون ام کیا لکم واسطے تمہارے کتابن کوئی کتاب ہے کوئی لکھا ہوا ہے فی ہی اس میں تد رسون دال را سیم تم پڑھتے ہو انا بے شک یعنی یہ بات پڑھتے ہو بے شک لکم واسطے تمہارے فی ہی بیچ اس کے لما البتہ جو تخیرون تم اختیار کروگے تم پسند کروگے یعنی کسی کتاب میں تم نے لکھا ہوا دیکھ لئے کہ جو تمہارا دل کرے گا وہ تمہیں مل جائے گا ام لکم ایمانون علینا ام یا لکم بہت سے تمہارے ایمانون کوئی قسم ہے کوئی وعدہ ہے کوئی قسم ہے علینا اوپر ہمارے با لگتون الہ یوم القیامہ پوری کی جانے والی طرف قیامت کے دن یعنی اللہ فرما رہے تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایجا سبنا دے گا کیسے فیصلے کر رہے ہو کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ مجرم کا جو دل کرے گا وہ لے لے گا یہاں مجرموں کے پاس اللہ کے لئے کوئی قسم ہے ام کیا لکم واسطے تمہارے ایمانون ایک یا کوئی قسم ہے کوئی وعدہ ہے علینا اوپر ہمارے با لگتون پہنچنے والا مکمل ہونے والا الہ یوم القیامت طرف قیامت کے دن اِنَّ لَكُم بے شک واسطے تمہارے لَمَا تَحْكُمُون البتہ جو تم فیصلہ کرو سَلْہُم پوچھو ان سے سَلْہُم پوچھو ان سے اَيُّهُم کون ان میں سے بِذَالِكَ زَعِيم ساتھ اس کے زَعِيم زمانت دینے والا ہے ساتھ اس کے زَامِن ہے زَعِيم اُشْرَسْتَ کو کہتے ہیں جو قفیل ہو جو زَامِن ہو کسی قوم کی طرف سے بولنے والا ہو ایڈوکیٹ ہو کسی کا سَلْہُم پوچھو ان سے سوال کرو ان سے کون ان میں سے ساتھ اس کے زمانت دینے والا ہے یا قفالت کرنے والا ہے قفیل ہے زَامِن ہے اَمْ یا لَهُمْ وَاسْتِ ان کے شُرَقَ اُو کچھ شریک ہے یا واسْتِ ان کے شریک ہے فَلْيَا تُو بِشُرُقَ اِہِمْ پس چاہیے کہ وہ لے کر آئے پس چاہیے کہ وہ لے آئے ساتھ شریکوں کو ان کے اِنکَانُوا سَوْدِقِين اگر وہ ہے سچے يَوْمَ دِن يُكْشَفُ پِنڈلی سے پریکٹ میں لکھیں جس روز پِنڈلی کھول دی جائے گی با محاورہ میں مطلب قشفِ ساق سے مطلب تکلیف کا آپ پڑھنا تکلیف یا مصیبت کا آپ پڑھنا پِنڈلی کا کھولنا دو رائے غزوہِ بدر میں کیا کہا تھا مشکینِ مکہ کی عورتیں اپنے لباس اٹھائے پِنڈلیاں کھولے بھاگ رہی تھیں کب بھاگتا ہے بندہ جب مصیبت آتی کسی نے لمبا سا گاؤن پہنا وہ پیچھے کتا پڑھ جائے اور کتا بھاگنا شروع کرتے وہ کیا کرتے پِنڈلیاں آپ سمجھائیں بات ہاں جی قشفِ ساق ان کا مطلب کیا ہے آفت کا پڑھنا مصیبت کا پڑھنا اپنی پِنڈلیاں کھول کے اُلٹے پاؤن بھاگ جانا مصیبت کے آتے وقت اور آپ تفسیر میں بھی دیکھیں گے قشفِ ساق سے مراد ایک اور بھی ہے حقیقت سے پردہ اُٹھ جانا حقیقت سے پردہ اُٹھ جانا بے نکام ہو جانا لوگوں کے آمال کا کھل کر سامنے آ جانا لوگوں کی حقیقتوں کا بے نکام ہونا یا لوگوں کے آمال کا کھل کے سامنے آ جانا با مہاورہ میں پھر دیکھیں یوم یکشف انساکن جس دن وہ کھولا جائے گا ایک مطلب ہے تکلیف کا آپ پڑھنا کیسے مطلب لیں گے پندلی کھول کر الٹے پاؤں بھاگنا کب بھاگتے مسئیبت کے آتے وقت اور دوسرا مطلب پردے کا اٹھنا بے نکام ہونا برے لوگوں کی حقیقت کھول جانا یا آمال کو کھول کر سامنے بازے کرنا وہ یودعاؤنا اور وہ پکارے جائیں گے وہ دعوت دیے جائیں گے وہ بلائے جائیں گے وہ پکارے جائیں گے الہ سجود ہی طرف سجدوں کے پس نہیں وہ طاقت رکھیں گے لوگ جھک رہے ہوں گے سجدے کا حکم ہوگا ہاں بے نمازی جھک نہیں سکیں گے حال کیا ہوگا دائیں بائیں لوگ جھک رہے خوش اتن اب سوار ہم چھکی ہوں گی خوش این ڈر جانا چھک جانا ڈر رہی ہوں گی ڈرنے والیاں چھکی ہونے والیاں نگاہیں ان کی ترحق ہم زل رو ہا قوف ڈھاپ دینا چھا جانا ڈھاپ دینا چھا رہی ہوگی ان پر ڈھاپ رہی ہوگی ان کو زل یہ کون سے لوگوں کے وَقَدْ قَانُوا اور یقیناً وہ تھے يُدْعَوْنَا الَسُّجُودِ وہ بلائے جاتے تھے وہ پکارے جاتے تھے طرف سجدوں کے کیسے حیال الصلا حیال الفلا پکارا جاتا تھا یقیناً وہ تھے وہ بلائے جاتے تھے طرف سجدوں کے وَهُم سَالِمُون اور وہ سالم تھے یعنی وہ انکار کرتے تھے یہ صحیح سالم ہونے کے بجائے اکھڑ کے کھڑے رہتے تھے اور وہ سالم تھے پس اے نبی فَزَرْنِ بس آپ چھوڑ دے مجھ کو وَمَئِ يُقَذِبُ اور جو وہ جھٹلاتا ہے بِحَازَ الحدیث ساتھ اس بات کو اللہ کیا رہن جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو میرے پی چھوڑ دو سَنَسْتَدْرِجُ ہُم سین انکریب کے لیے نون ہم کے لیے سین اور تا طلب کوشش کے لیے وَوَٹ کیا ہے دَال رَو جیم ترجہ تدریج انکریب ہم درجہ بہ درجہ کریں گے انکریب ہم بتدریج لے جائیں گے انکریب مِنْ ہی سُلا یا لَمُون سے جہاں نہیں وہ جانتے وَا اُمْ لِلَ هُمْ اور میں ڈھیل دے رہا ہوں واسطے انکے قَئِدِ مَتِين چال میری زبرتست ہے پکی ہے مضبوط ہے اَمْ تَسَلُهُمْ عَجْرًا کیا تم سوال کرتے ہو ان سے کیا تم مانتے ہو ان سے کسی بدلے کو کسی عجر کو فَهُمْ مِمْ مَغْرَمِمْ مُثْقَلُون پَسْ وُو فَهُمْ پَسْ وُو مِنْ سَي یا مِنْ مَغْرَمِنْ غَائِنْ رَوْمِمْ پیچھے بھی آیا سورہ طوبہ زکاة وَالْغَارِمِينَ جن کو چٹی پڑ گئی ہے مصیبت پڑ گئی ہے تاوان پڑ گیا کیا تم سوال کرتے ہو ان سے کسی بدلے کا یا عجر کے پس وہ کسی چٹی میں کسی تاوان میں کسی مصیبت میں مُسْقَلُون بوجھ تلے دبنے والے ہیں بوجھ لا دے جانے والے ہیں امیعندہم الغائب کیا پاس ان کے غائب ہے ام کیا عندہم پاس ان کے الغائب غائب فہم یاکتبون پس وہ لکھتے ہیں فوسبر لی حکم ربی کا فوسبر فیل عمر واحد حاضر مذکر کو کس چیز کا سواد بار پس تم صبر کرو سواد بار جم جانا ڈڑ جانا پس تم صبر کرو لی حکم ربی کا واسطے تمہارے رب کے حکم کے وَلَا تَقُن اور نہ تم ہو جاؤ فیل نہیں ہے وَلَا تم ہو جاؤ وَسْوَحِ بِالْحُوت طرح مچھلی والے کے مچھلی والے کے حوت کسے کہتا ہے مچھلی کو کہیں زنون آتا ہے کہیں صاحب الحوت آتا ہے اِذْنَادَ جب اس نے پکارا تھا وَهُوَ مَقْزُوم اور وہ کیا تھا مَقْزُوم اسی لئے میں کہتا ہوں روٹ ورز یاد رکھا کریں پیچھے آیا سورہ آلم ران قَازِمِينَ الْغَيْشَ قَازِمِينَ کا مطلب ہوتا ہے سانس کی نالی قَازِمِينَ کون سے ہوتے ہیں جو سانس کی نالی کو دباتے ہیں سانس کی نالی کو کب دبایا جاتا ہے جب ہم پانی پیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آٹومیٹیکلی اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لئے کہ پانی سانس کی نالی میں نہ چلا جائے سانس کی نالی دب جاتی ہے گھٹ جاتی ہے تو قَازِمِينَ کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے سانس کی نالی دبانے والے لیکن اصل مطلب کیا ہوتا ہے پی جانے والے وہاں پہ قَازِمِينَ کیا پی رہے تھے وہ وہاں پہ غصہ پی رہے تھے یہاں مقزوم ان کیا پی رہے ہیں مَفْعُولُن یہ غم کا گھونٹ کو کیا کرتے ہیں فلاں تو غم کا گھونٹ پی کے رہ گیا سمجھائے غصہ بھی پیتے ہیں غم بھی گھونٹ گھونٹ کر کے پی جاتے ہیں وَهُوَ مَقْزُومُن اور وہ غم کا گھونٹ پینے والا تھا مَقْزُومُن رٹہ نہیں لگانا ہم نے ترجمہ کا گرامر کے ساتھ روٹ ورڈ کے ساتھ ریلیٹ کر کے یاد کریں گے رٹہ لگائیں گے تو ٹیس تک یاد رہ گا اس کے بعد بھول جائے گا وَهُوَ مَقْزُومُن اور وہ غم کا گھونٹ پینے والا تھا مطلب غم سے بھرا ہوا تھا لَوْلَا اَگَرْنَا اَن یہ کہ تَدَارَكَهُو نِعْمَةُ مِنْ رَبِّهِ اگرْنَا یہ کہ پہنچتا اس کو ادراک کرتا اس کو لَوْلَا اگرْنَا اَن یہ کہ تَدَارَكَهُو پہنچتا اس کو تَدَارَكَهُو پا لینا پہنچ جانا ادراک بھی اسی سے پہنچتا اس کو نیمت مِنْ رَبِّهِ رَبْ سے اس کے لَنُو بِذَا بِلْعَرَائِي البتہ وہ پھینکا جاتا البتہ وہ پھینکا جاتا بِلْعَرَائِ ساتھ کھلے میدان میں عرا کہتے ہیں اس میدان کو جس میں گھاس اور پودے نہ ہو چٹیل میدان البتہ وہ پھینکا جاتا نون بَعْذَا نَبَذَهُ فَرِكَمْ مِنْهُمْ بَلْ اَكْسَرْحُمْ لَا یاکِلُنْ پھینک دیا ان میں سے اکثر نے پیچھ آیا تھا نا اہلِ کتاب کی کتاب کا تذکر آیا تھا بِلْعَرَائِ ساتھ چٹیل میدان میں وَهُوَا اور وہ مَزْمُون مُزَمَّت زَدًا بُرِ حَال میں مُزَمَّت زَدًا دھُتْکَارًا ہوا فَاجَتَبَاهُ پَسْچُنْ لیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد کریں مصطفی مُجْتَبَا پس چُنْ لیا اس کو اچھی صفات کی بنیاد پر منتخب کیا جانا پس چُنْ لیا اس کو رب ہو اس کے رب نے پَجْعَالَهُ پس بنا دیا اس کو مِنَ السَّالِحِينَ نیکو کاروں میں سے وَإِنْ يَقَادُ اللَّذِينَكَ فَرُو اور یہ کے اور یہ کے قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قَادَ يَقَادُو اور یہ کے قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَا يُزْلِقُونَكَ زَالَامْقَاف زَالَقَا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فسل جانا چکنی ساپ ستری زمین کہتے ہیں بے سکری زَالَقَا کو زَالَامْقَاف چکنی زمین چکنی ساپ ستری زمین اس پر کوئی جب چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس پر کوئی پھسل جاتا ہے ٹھیک ہے؟ اب جب وہ کوئی چکنی زمین پر پھسلتا ہے نا تو پھر وہ پھسلتا ہی چلا جاتا ہے اس کو کوئی روکتا بھی نہیں ہے آپ سمجھائی بات؟ اور یہ کہ وہ قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ کہ وہ قدم اکھاڑ دیں پھسلا دیں تم کو بِعَبُسْوَارِهِمْ ساتھ ان کی نگاہوں کے لَمَّا سَمِعُ الزِّكْرَةِ جب کبھی وہ سنتے ہیں نصیحت وَيَقُولُونَا اِنَّهُ لَمَا جُنُونَ اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ البتہ مجنو ہے جنون والا ہے وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ اور نہیں وہ مگر ایک نصیحت ایک یاد تہانی واسطے تمام جہانوں کے صدق اللہ العظیم